اسلام علیکم دوستوں پلس ایٹین جنریشن میں آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ دوستوں آج میں دبائی ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی پر بات کرنا چاہوں گا دبائی ایکسپورٹ ٹونٹی ٹونٹی کی وہ خوش فہمیہ جو دبائی کے بڑے بڑے شیخ شیخ راشل مکتوم جو دبائی رولرز ہیں اور شیخ خلیفہ جو دبائی رولرز ہیں اور جتنے بھی ان سے ریلیٹڈ ہیں بڑے بڑے شیخ جو ہیں جو یہ خوش فہمیہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ دبائی ایکسپورٹ ٹونٹی 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 برانے کے بعد دنیا کا سب سے مہنگا ترین ویزا اور دنیا کا سب سے مہنگا ترین ٹکٹ اس دبائی کا ہوگا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ہم لوگ ڈرنک ہیں کیا ہم نے کوئی چرس پی ہوئی ہے جو ہم اتنا مہنگا ویزا لے کر ادھر آئیں گے اگر آپ دبائی کی ازادی کے بعد دیکھیں کہ دبائی کو بنانے والا کون سا ملک ہے یہ پاکستان ہے کیونکہ جب انہوں نے افغانستان سے کونٹیکٹ کیا تھا پاکستان سے پہلے تو جو افغانستان کا اس وقت کرنٹ صدر تھا اس نے کہا تھا کہ جو میری لیبر ہے وہ آپ یہاں سے اٹھائیں گے اور کام فنش کرنے کے بعد آپ نے اس کو واپس ڈروپ کرنا ہے جس پر دبائی کے شیخ نے انکاری کیا تھا اور پاکستان کو ویلکم کیا تھا اس دبائی کو بنانے پر پاکستان کا ایٹی سے نائنٹی فیصد ہاتھ ہے کیونکہ پاکستان ان سے پہلے ازاد ہوا تھا اور ہمارے جو دبائی کے شیخ تھے انہوں نے پاکستان کو کہا کہ آپ ہمارے یعنی اپنے ورکرز کو بیجیں تاکہ ہم لوگ اس ملک کو ڈویلپ کر سکیں کنسٹرک کریں تاکہ کچھ اس میں یعنی چیزیں آ جائیں جیسے کہ آپ ان کی پرانی تصویریں دیکھیں گے تو دبائی میں نہ بجلی تھی نہ پٹرول تھا نہ رہنے کے لیے جگہ تھی نہ گھر تھی اس وقت یہ ہر ملک کو ویلکم کر رہے تھے ویلکم کرنے کے ساتھ اس وقت یہ نیشنلٹیز بھی دے رہے تھے کہ آئیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی نیشنلٹی 30 درم کی ملتی تھی اور دبائی کی نیشنلٹی 10 درم میں ملتی تھی اور پاکستانی نیشنلٹیز کے لیے جب لوگ آتے تھے تو وہ سب سے آگے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور دبائی نیشنلٹیز کے لیے سب سے پیچھے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور لوگ دبائی نیشنلٹی نہیں لیتے تھے اسی وجہ سے نہیں لیتے تھے کیونکہ وہاں بجلی نہیں تھی اور رہنے کے لیے رہائش نہیں تھی اب یہ ملک ڈویلپ ہو چکا ہے اور کچھ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو چکا ہے ان کے پیچھے بہت سے ہاتھ ہیں جن کو یہ سن کر آج یہ پاکستانی پاکستانیوں پر ظلم کر رہے ہیں دبائی ایکسپوٹ 2020 بنانے پر ایک ظلم کا لہو اور ظلم ڈھایا جا رہا ہے پاکستان پر پاکستانیوں پر اور کافی مسلم پر یعنی کافی کچھ سٹرک انہوں نے روز بنا دیئے تاکہ مسلمان پاکستانی خود یہاں سے باغ جائیں کیونکہ یہ ملک ستر سے اسی فیصد پاکستانیوں نے بنایا ہے کیونکہ اس وقت جو پاکستانی بزنسمن تھے وہ ادھر آئے ہیں انہوں نے اپنا ادھر بزنس بنایا ہے ادھر یعنی بلڈنگز بنائی ہیں بلڈنگز بنانے کے بعد جب بلڈنگز بنائی ہیں تو یہاں کے شیخوں نے ان کو نہیں بولا کہ یہ پیسہ چوری کا ہے ٹکیتی کا ہے کس چیز سے یہ کہاں سے آیا پیسہ ہے کیونکہ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ضرورت کے وقت گدے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ یہی کیا ہے آج ان کا ملک ڈیویلپ ہو گیا ہے آج بڑے بڑے انڈین بزنسمن یہاں پر آکے ملینر بلینر بن رہے ہیں کس وجہ سے پاکستانیوں کی وجہ سے بن رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں نے یہ ملک بنایا ہے بے شک ان کے پیچھے شیخ تھے لیکن ہمارا استعمال کیا گیا ہے آج ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے اور ہمیں ڈس لائک کیا جا رہا ہے میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اس دبائی کے بارے میں کوئی برائی کرنا نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم مسلمان جو ہمارے دادہ پر دادہ لوگوں نے جو یہاں پر قربانیاں دی ہیں اس کا یعنی ہم کو ریلٹ آج کچھ نہیں مر رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ان کرنٹ شیخ لوگوں کی جو رولرز کی خوش فہمی جو ہے دنیا کا مہنگا ترین ویزا اور ٹکٹ کرنے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم نے چرس پی ہے یا کوئی بنگ پی ہے یا کوئی ہم ٹون ہیں یا پیدا ہی ٹون ہوئے ہیں جو ہم مہنگا ویزا لے کے یہاں پر آئیں گے یہاں پر چاہے آپ یورپ کنٹری سے ہائیں کسی بھی ملک سے ہائیں پاکستان سے ہائیں انڈیا سے ہائیں آپ کو نیشنلٹی نہیں دیں گے یہ ملک نیشنلٹی نہیں دے گا آپ کو بے شک آپ یہاں پر اپنا ٹرلینس بزنس کھول لیں آپ کو یہ لوگ نیشنلٹی نہیں دیں گے تو کیا ہم پاگل ہیں جو اتنا بلکہ ہم لوگ تو ہمیں خوشی ہے کہ یہ لوگ دنیا کا میگا ترین ویزا کریں گے ہم لوگ تو امریکہ یوئس سے اسٹریلیا کینیڈا کا ویزا لے کے ہم ادھر جائیں گے وہاں کا پاسپورٹ پکڑ کر یہاں پر فری میں انٹر ہوں گے ویزا فری ملے گا ہمیں ہمیں تو وہ فائدے میں ہے لوگ یہاں پر آنا چھوڑ دیں گے کیونکہ یہاں پر نیشنلٹی نہیں دی جاتی دوسرے ملکوں میں دو سے دو سے پانچ سال تک آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے اور اس نیشنلٹی کی پار بھی ہے ہم اس پاور فل پاسپورٹ کو لے کر یہاں پر کیوں نہ آئیں جتنے بھی لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا یہ ان کی خوش فہمی ہے لوگ ادھر آئیں گے دنیا کا مہنگہ ترین یعنی بڑی بیلڈنگ برج خلیپہ بنانے سے یعنی ان کے پاس ویزٹ آرہے ہیں برج خلیپہ کے لیے آرہے ہیں جب دنیا کا مہنگہ ترین ویزا ہو جائے گا تو کون پاکھل کو فدو ہے کوئی ادھر آئے گا میرا جو سلام ہے شیخ زائد کے لیے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے رکست ہو چکے ہیں بہت ہی اچھے نائس مین جو بھی انہوں نے عزت جو اس مل میں جتنی رکھی تھی وہ شیخ زائد نے رکھی تھی پاکستانیوں کی اور اس چیز کو آپ لوگوں کو ماننا چاہیے اور مانتے بھی ہیں لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیا کو کیسے لگی تینکیو سو مچ